بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے اپنی زمان میں رکھے جی آمین سوما آمین اس کے کپڑے اتار کے اس کے کپڑے سارے ٹیوب ویل پہ بیٹھ کے دھوئے ہیں ان کو سکھایا ہے پھر اس کو پیک کیا ہے اور میں یہاں پر دکان میں سکھایا ہے میرے ساتھ ادھر سلا کے تو پھر رہنا چلی گئی ہے اتنی دیر میں بیگرم صاحبہ بھی آگئی ہیں ابو کھاکے کا کھان کرنا کھاکا رونا رویں ایسے میں چوزنے دے کے جا رہی ہیں ہیوں گھر کے لکھا کے دیکھیں ہاں 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 ترقی کر لیے تم نے تو بتایا ہی نہیں ہے کہ ماشاءاللہ میڈیکل سٹور بھی ساتھ کال دی ہے آج ماشاءاللہ ہم نے دکان کی کافی چینجنگ کی ہے جو کہ آپ سب کو بھی نظر آ رہی ہوگی کیونکہ الحمدللہ مات صاحب کا سیزن جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے ٹیوبیل الحمدللہ ہمارا صبح سے چل رہا ہے یہ چک کریں بچے آتے کے ساتھ ہی بس سکول سے ابھی آئے ہیں اور ان کے کام جب ٹیوبیل چلایا ہے نا میں نے ادھر ادھر نظر دڑائی ہے کہ کہاں پر جو ہے نا چار پائی ڈالی جائے پھر میرے ذہن میں آیا ہے میں نے کہا کولر ہمارا رکھا ہوا ہے سٹور میں ٹھیک ہے چھت والا پنکھا بھی لگا ہوا ہے تو کیا ہی بہتر ہے کہ اگر دکان میں میں چار پائی ڈال کے دکان کا شٹر کھول کے بیٹھ جاؤں تو زیادہ اچھا ہے زیادہ بہتر ہے بیگم صاحبہ سے دیہاڑی بھی ملتی رہے گی دکان سنبھالنے کی اپنے ٹیوبیل کا بھی خیال کرتا رہوں گا نہیں دیہاڑی سنبھالنے والا میں شاپ کیپر ہوں نا اور دکان میں سودہ کلوا کے دیتا ہوں کلوا کے تو نہیں دیتا ہوں شاپ کیپری تو کر رہا ہوں نا بیٹھا ہوا تو میں زمین کو پانی لگانے کے لئے گیا تھا صبح تو میں ہی بیٹھی نہیں ہوں یہ اقصہ یہ میں یہ اقصہ یہ میں تو تم کہیں گے پیسے لے یہ بات آپ نے نا کچھ عرصہ پہلے سب کے سامنے مانی تھی کہ ہاں اگر تم شاپ پیٹھو گے تو میں تمہیں سور کا دیاری دوں گا آپ نے کہا تھا کہ میں آدھے پیس اس میں وہ ڈلواؤں گا سودہ تو پھر میں پیسے لے تا رہوں گا ایسے کہا تھا جی آپ سب نے بتانا آپ سب نے کمنٹس میں بتانا لازمی ہے بیگم صاحبہ اپنے وعدے سے مکر رہی ہیں اشاءاللہ سے جی اس کی جو کولنگ ہے بڑی آٹ کلاس ہے اور یہ سسٹم آٹو ٹچ یہ دیکھیں یہاں پر ہائی یہاں پر موو اور یہاں پر کول اور اس کے اندر جو ہے نا جی یہ اس کو بند کیا اور اس کے اندر اگر یہ والی بوتلیں رکھ دی جائے نا یہ تھنڈی تو میں کہتا ہوں جی کہ اسی کو بھی یہ پر مانی ہے بیس منٹ میں نے اس کو چلایا ہے اور سردی لگنا شروع ہوگی ہے پھر میں نے اس کو بند کر دیا ہے اور چھت والے پنکہ چلا کے وہ ہی بیٹھا رہا ہوں کیونکہ اس کی جو کولنگ کافی جاتا ہے ماشاءاللہ سے بیگم صاحبہ نے آٹ کلاس جگار لگا کے اپنی سبزی کو جائے نا پانی لگا لیا ہے ورنہ ہم موٹر سے پانی لگا رہے ہوتے تھے لیکن بیگم صاحبہ نے بیگم صاحبہ کیا بات ہے ماشاءاللہ سے بھنڈی امی اگنا شروع ہو گئی ہے اچھا ایک کام کرنا ہے بیگم میرچوں کو بیماری لگ رہی ہے ان کو سپریے کرنی ہے ہمارے پاس وہ ہے نا ابھی دوسرا میں لے آوں گا ٹھیک ہے نا کیونکہ میرچوں کو بیماری لگنا شروع ہو گئی یہ دیکھیں نا یہ والے پتے جو ہیں نا امیدر سے کرو خاد اپنی زمین کے لیے آئے گی نا بوری پانی میں ڈال دینا تو اسی میں سے تھوڑی تھوڑی ان کو ہم لگا دیں گے اور سپریے اپنی اس کے لیے بھی آئے گی نا کھیت کے لیے سپریے نہیں اس کے لیے بھی ہوتی ہے جنتر کے لیے خاد ہوتی ہے سپریے نہیں ہوتی وہ ٹیڈی کی ہوتی ہے سپریے ٹیڈی اگر لگ گئی نا جنتر کو تو وہ کھا جاتی ہے چلے وہ دیکھیں گے پوچھیں گے کہ کیا کرنا ہے کیونکہ پہلے دفعہ تو کسان بنے رحمہ الرحیم ٹائم ہوئے جی سولرز کو کنوارٹ کرنے کا مغرب والی سائیڈ لیکن ان کو سرف کے ساتھ دھونے کی کافی ضرورت ہے کافی مٹی پر دست بن گئی ہے دیکھیں یہ دیکھیں اصل شیشہ یہ ہے یہ ایسے ہی کھڑی رہی ہیں ابھی ان کو ایسے گھمار زمزم دیکھیں 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 ماشاءاللہ ٹیوگویل کا ٹائم ہو گیا ختم مطلب کہ زمین پوری ہو گیا ٹائم ختم نہیں صاف شفاف پانی ہے بالکل اب پتہ کیا ہوگا جیسے اگلے در میں نے دکھایا تھا نا لوگ اس کے اندر بھی آکے نا وہ ڈال جائیں گے وہ خجور کے پتے وہ بھیگ جائیں گے پھر سباون کو نکال کے تب پھر گندم کے یہ جیسے گھٹھے بندے ہوئے یہ ایسے باندھ کے رکھیں ماشاءاللہ 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 وہ سامنے ماشاءاللہ سے شادی والا گھر ہے اور وہ دلہن کے امی ابو ہیں اور یہ ماشاءاللہ دلہن کا جہاز جا رہا ہے ماشاءاللہ شادی کی تیاری ہیں ہیں باقی یہ ایک رہ جائے گی ہاں ری یہ کیا تھا سامنے میں تھا پہ شادی تھا کیا تھا شادی ہے آپی دی ہاں ماشاءاللہ پکھا گھنے ہوئے برطن گھنے ہوئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سارا کچھ ہے ہاں اچھا ویری گوڈ ویری گوڈ ویہی تو میں سوچتا ہوں نا کبھی کبھی اکیلے بیٹھ کے آنسو دل بھاراتا ہے کہ دیکھیں نا چھوٹی چھوٹی سی ہیں پال پوس کے بڑا کریں گے پھر چلی جائیں ہاں پتہ بھی نہیں چلے گا ہائے ربیہ ایموشنل ہو گئی رو گئی تم بھی ہو کسی کی لیکن بس اب تو کسی اور کی ہو نا یہ تو ہے سم رواجیں دنیا جو چلتے رہیں گے ہمیشہ یہ دعا کیا کرو کہ اللہ پاک سب بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے جیسے اللہ پاک نے تمہارے نصیب اچھے کی ہیں نا ایسے سب بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے آپ ان سماع میں روتے نہیں ہیں یہ ریت رواج نا آج سے نہیں یہ شروع سے آ رہی ہے یہ تو چلیں گے صرف ہم ہیں جو پیدا بھی اپنے گھار میں ہوتے ہیں اور مرتے بھی اپنے گھار میں ہیں مطلب اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتے ہیں اور وہ تم ہو کے پیدا کہیں اور ہوتی ہو مرتی کہیں اور ہو پھر بھی احسان نہیں مانتے کہتے ہیں تم نے کیا کیا ہے احسان کے اپنے ماں باپ کو چھوڑ گا ہم نے تمہیں بولا تھا پھر یہ کہتے ہیں مردل میں نے لے باشا تعلیٰ دے دو مردل کا ہمیشہ یہی جواب ہوتا ہے کیا کیا ہے تم لوگوں نے ہاں کیا کیا ہے تم لوگوں نے اتنا بڑا ہے مردل ماشاءاللہ دکان کو لگاتے ہیں تعلیٰ دکان بند کر کے ہم لوگ جا رہے ہیں ابھی دلہن کے گھار جو سامان لے کے آئے ہیں وہ خود بھی دیکھتے ہیں اور آپ کو بھی دکھاتے ہیں ماشاءاللہ ادھر جانے سے پہلے مطلب سامان دکھانے سے پہلے آپ سب کو بتاؤں کہ ایک گوڈ نیوز ہے اور ایک بیڈ نیوز ہے سب سے پہلے کیا شیئر کروں گوڈ نیوز یا بیڈ نیوز سب سے پہلے گوڈ نیوز شیئر کروں دیکھیں نا بیگم صاحبہ کے چہرے پر ہس ہی کتنی ہے گوڈ نیوز بیگم صاحبہ کی طرف سے ہے خوشی کا اظہار خود کرو گوڈ نیوز یہ ہے کہ میرے سگی چاچا کا بیٹا ہے کزن ہے یعنی کے میرا اور یعنی کے میرے سامنے وہ پیدا ہوگا یعنی کے یعنی کے ہمیں میرے کھیلا ہے کودا ہے دو جڑوہ پیدا ہوئے تھے ایک بیٹی فوتو گئی تھی بیٹا ہے لاسٹ شادی ہے میری چاچی کے گھر میں تو الحمدللہ خان پور برات آئے گی یہ خان پور ہمارے گھر کے نزدیک والا تو احمد صاحب یہیں شامل ہو جائیں گے میں برات کے ساتھ بچوں کو لے کے چلی جاؤں گی ولیمہ وغیرہ کھا کر پھر وہاں سے آؤں گی سائیوال سے احمد صاحب اس لئے نہیں جارے کیونکہ احمد صاحب کا سیزن شروع ہے گھر کو بھی دیکھنا ہے تو بلوہ وغیرہ بھی دیکھنا ہے تو احمد صاحب یہیں شادی خالیں گے اور میں ساتھ میں چلی جاؤں گی برات کے ساتھ میں نے ان سے کہہ دیا کہ میرے لئے دو سیٹے رکھ کر آنا انہوں نے کہا ہم تمہارے لئے دو سیٹے رکھیں گے لازمی چچی میری نے کہا لیکن یہ ہے بیگم صاحبہ کی طرف سے گوڈ نیوز اور ابھی جو بیڈ نیوز ہے وہ ابھی میری طرف سے ہے میں آپ کو سنا لیں بیڈ نیوز یہ ہے کہ آج تک ہم دونوں ایک دوسرے سے الگ بہت کم ہوئے ہیں لیکن بہت کم کم ہوئے تو یہ اچانک سے چھوڑ کے جا رہی ہیں اور بیڈ نیوز یہ ہے کہ چینل پہ آپ کو میں اکیلا نظر آوں گا اب بتا ہے نہیں کہ میں ویلوگ بھی بنا سکتا ہوں یا نہیں بنا سکتا ہوں لیکن ابھی اس میں تھوڑا ٹائم ہے ابھی چار پانچ دن جو ہیں نا وہ ہیں اور دوسری سمجھ لیں کہ نماز بھائی بھی تو بنا لیتے ہیں جب چاہتے بابی چلی جب دیکھنے والوں کو پر دیپیرن راہی ہوں میں تکڑکڑ کرتا ہے کہ وہ مجھے دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے ہیں احمد اکیلا بنا سکتا ہے یا نہیں بنا سکتا آپ سب نے احمد الباسی کی احمد صاحب کی حوصلہ ہفظائی کرنی میرے بغر جوارد صاحب جو ہے وہ بھی سیم تو سیم میری طرح ہے وہ بھی ایسے وہ بھی لے جا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں پاپا کے پاس روں گا میں جاؤں گا تو ہادیہ اکسا اور بیگم صاحبہ جانا یہ جا رہی ہیں کی مشہر سے شادی میں اور اتفاق کی بات ایسے ہوئی ہے یہ میری بھتیجی کی شادی وہ بھانجا ہے بھتیجی بھانجے کی شادی اور بیگم صاحبہ کے قزن کی شادی سیم ڈیٹ سیم ڈیٹ سیم سب کچھ ہے تو پھر ادھر بھی جو ہے نا شامل ہونا لازم ہے تو ایک طرف میں شامل ہو جاؤں گا ایک طرف تم شامل ہو جاؤں گ یہ کہ لاسٹ ہے میرے چاچا کے خرمیں کیونکہ میرا چاچا نہیں ہے میرا چاچا کا انتقال ہو گیا تھا میری چچی اکیلے میری چچی کے یہ دو بیٹے تھے ایک کی شادی ہو گی تھی ماشاءاللہ کے دین بچے ہیں اچھا کتنے دن لگا کے آگے میں تقریبا نہ جاؤں گی جمعہ خمیس جمعہ خمیس جمعہ خمیس آ جائے گی یہ جمعہ خمیس بچے ماری کھڑی پانی بھار رکھیں چھ بچے مارگو دیسی مرگی تو بچے ہیں چھ بچے ہیں پانی بھڑتے مارگو بھار رکھیں دیکھنے میں ابھی آپ کو دیسی مرگی کا بچہ دکھایا میری بھابی کو مرگیوں کا بہت زیادہ شوق ہے اور ان کے گھر میں تقریباً اس وقت بھی چالیس سے پچاس جو ہے نا وہ مرگی ہیں اور مرگیوں کے بچے ہوں گے یہ دیکھیں ادھر بھی بھرے ہوئے ہیں سارے دیکھیں ادھر بھی ہیں ہر طرف دیکھیں ابھی میں بلاؤں گا آہ 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 ہر طرف سے نکل کے آئیں گی آہ 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 یہ دیکھیں کتنی ہا رہی ہے مجھے ادھر سے ہا رہی ہے ادھر سے ہا رہی ہے چو کھین بھی جائی تقریب انپنچہ ہو سے گنتی نہیں ہے انلیمیٹڈ ہے ماشاءاللہ کسی کو بکریوں کا شوق ہوتا ہے کسی کو جانورہ کا شوق ہوتا ہے اور اس کو جانا مرگیوں کا شوق ہے میکس برتن ہے اور یہ ہارٹ پاٹ اور کولر سیٹ ہے یہ دینر سیٹ رکھا ہے وہ ترماس بغیرہ ہے یہ دینر سیٹ ہے بھی جی اس میں بھی میکس برتن ہے یہ آٹا گوندنے والا تھال کپڑے دھونے والی بالٹی اور یہ پنکہ ہے اور ایک چار پائی یہ ہے اور ایک چار پائی بہارک ہے ابھی جی اس کو جو سامان وغیرہ ہے نا بڑا خوبصورت ڈیزائن ہے شادی کی تیاریں دوروں پر چل رہے ہیں اچھا یہ ہے جی ماشاءاللہ بس اللہ پر نصیب اچھے کریں ان چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا آمین اب بیگم صاحبہ تم تو چلی جاؤ گی ادھر شادی میں اور ادھر جہے ماشاءاللہ یہ سامان بھی رکشے پر لوڈ ہو کے آرہا تھا جی ماشاءاللہ یہ ہے جی ماشاءاللہ سے دولن کے ہل ماری ہے یہ ہے اس کے اندر دولن ہے نہیں 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ کپڑے پہلے بھر کڑے دھر کے کپڑے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہ ہے بوڈی اچھا یہ وہ ہی سامان تو نہیں ہی مجھے ہی سامان موگو کاریک کمرے ڈھکی گھڑو ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہ دھکا ہے اسے بند کر رہے ہیں اب یہ ایک دفعہ ہی نکال نہیں گا ہفتے میں جس وقت بچی کا جائز کھولا جائے گا تسلی کے ساتھ انشاءاللہ پھر آپ کو دکھائیں گے کہ گاؤں کی بچی کی جو ہے نا رسموارii مرشادیوں کے رسموارii ملت میں کہ ہر بندہ تو اپنے صاحب استطاعت کے حساب سے ہی جہنا اپنے بچوں کو دیتا ہے خیر جس سے جتنا ہو سکتا ہے وہ اتنا ہی اپنے بچوں کفالت کرتا ہے اور اللہ پاک سے دعا یہی ہوتی ہے کہ اللہ پاک آگے کی زندگی آسان کرے اور دکھیں تکلیفیں جہنا وہ نہ ہوں ماشاء اللہ سے باس ہمارے کو یہی دعا ہوتی ہے اللہ پاک سب جتنی کی بھی شادییں ہو رہی ہیں یا ہونے والی ہیں اللہ پاک سب بچوں کے نصیب اچھے سے اچھے کرے آمین سمہ آمین پانی لگا دیا تھا ادھر والی زمین کو یہ جنتر نہیں ہے یہ کوئی اور چیز ہے یہ سرہ نہیں ہے ابھی جہنا مجھے بیج دے دو بندہ میں نے وہاں بٹھایا ہوا ہے ادھر میں نے پانی لگا دیا تھا ادھر بیج چھانٹنا ہے ابھی آٹھ دن ہو گئے ہمارے دیکھنے والے بھی کہتے ہوں گے کہ ان میں بیج کی چھٹائی ہی نہیں ختم ہو رہی ہے ٹائم ٹائم کے حساب سے چھانٹ رہے ہیں جی سب زمینوں میں ہوگا دو قسم کا ٹھیک ہے نا دونوں قسم کا دے دو ایک یہ والا ہے ایک وہ رکھا ہو گا بسماللہ روم 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 میں یہ تولنے کے سارہ ہے کیتنا زمین تھوڑی ہے بیج اس حساب سے ڈالیں گے چاہیے دو کنال ساڑھے تین کلو چاہیے رکھو رکھو دو کلو ہے یہ مجھے تو کم لگ رہا ہے دو کلو سے دو کلو ہے دیکھو تو صحیح زیرو تو کرو اس کو رکھو ڈھائی کلو اور ڈیڑھ کلو چار کلو ہو گیا نا چل چار کلو ڈال دیتے ہیں گھاٹا گھاٹا یہ دے دو بائی کو دے دو اگل تغاری کتا ہے تغاری دے تشلا اندے چکانا چھٹی سے دا چھٹی کی جب ہے تغاری ہے چھٹی سے دے دو ہاں یہ دے دو ہاں ہم ذرا بیچ کے چھٹائی کر کے آ رہے ہیں اوکے ہوگی ہے ریکھ جلی لڑی تکھڑی نا ہنکو پی چھو کپے ہیں ہنکو پی چھو کپے ہیں ہنکو پیگی دے کھار دے رو کپے ہیں یہ اصل میں نا اس وقت صفائی کی جاتی ہے درخت ہوگی کہ زمین جو ہے نا اس کو دھوپ صحیح طریقے سے لگے اے یا خیال کرتے ہیں ہاں ہاں اگی دے کھار دے کپے ہیں خیال کرتے ہیں کپی خیال کریں بھائی یہاں کپ یہ تھیں یہاں تکنیں اے تھیں پہلے ہنکو تک کپے پر لکھوں کپ کپ شاباش ماشاءاللہ سے جی آخری زمین تھی الحمدللہ اس میں بھی بھی جائی جو ہے نا وہ ہو چکی ہے اللہ کا شکر ہے اب سمجھ لیں کہ ٹینشن بالکل فری ہو گئے بیگام کدھر ہو اچھا تمہاریاں کھوڑ رہی ہیں تیاریاں کر دینا اچھا ماشاءاللہ کہاں جانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں مائیکہ مطلب تم نے پکا پکا ٹھان لیا ہے گھر چھوڑ کے جانے کا آمین اور کچھ ترس کر لیا کچھ ترس ہمارے پر بکھا لو سولہ سال قادیہ اور اقصہ کو تم لے کے جاری ہو ان کی نئی نئی کلاسز ہیں اب وہ کہتے ہیں نا کہ تم گئی تو پھر ہفتے دس دن کے پاس سولہ سال کے بات جاؤ گی اچھا چلو جاؤ کوئی مسئل نہیں دیکھیں جی بچوں کی جی ہے نا کپڑے وپڑے میرے خیال میں نکالے جا رہے ہیں یہ چھوڑی لیا سال نکلی تھیلی منڈال کے لے کے جاؤ گی نہیں نہیں بیگ رکھوے بھو دیکھو اچھا بیگ بھی نکالے ہو واہ جی واہ کیا بات ہے بیگ کو چھوڑا سلیڈی کر رہی ہوں صفائی وغیرہ کر رہی ہوں بیگ بیگ بھی نکالے ہوئے ہیں جی یہ چیک کریں تو فل کیاری ہیں ہو رہی ہیں فل کیاری ہیں ایمہ صاحب کا دلی میں ہی ہوتی ہے نہیں نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہو گیا اچھا یہ یہ میری شادی کی دیاری ہو یہ ایک سوٹ ایمہ صاحب یہی پہنیں گے براغ میں اچھا ایک سوٹ یہاں پہنیں گے ٹھیک ہو گیا ایک ایک آپ کے رشتہ داروں کی شادی میں ایک ہمارے اپنے رشتہ داروں کے شادی میں اور یہ ایمہ صاحب لے کے جارے ہیں دو ابھی کے پاس اور ایمہ صاحب میری جو فرمائش ہے نا میرے رشتہ داروں میں سوٹ پہنے کی بلیک سوٹیں بوس کی کا فراتن ہے واہ اور اپنے رشتہ داروں کے اس میں کون سا پہنے آپ نے یہ ہے ایک نیوی بلو ہے اور یہ یہ والا کلر نہ یقین کریں یہ نکالو نہ بھائی جنہیں یہ جلتے گائے گلتی ہوئی ہے درزی سے گلتی تو جو ہوئی ہے میں کہتا ہوں کہ اس کلر کے میرے پاس ہمارے لے کے وہ باشن میرے ہیں وہ باشن میرے ہیں اب میں اگر یہ پہن لوں ایک بات ہے ٹھیک ہے اور میں دو دن یہ والا پہن کے ویڈیو بناوں مطلب چیز کر کر کے بھی ویڈیو بناوں تو بھی سمجھنے آئے گا کہ ایمہ صاحب نے وہ یہ کی سوٹ پہنے میں ایمہ صاحب کے دو باشن میرے کے سوٹ ہیں میری جو فرمائش ہے اور کیونکہ جوات کا بھی میں نے کالا ہی سوٹ سوایا وہ بھی رو رہا تھا بہت زیادہ اس کا کالا سوٹ انگرکہ دلہ مردانہ جو بلوچی چل رہا ہے وہ اور یہ ایمہ صاحب کا اس کے اوپر ایمہ صاحب کے لگی تھی باسکٹ اور نیچے ہوگا بوجہ رہا ہے واہ جوہ کیا بات ہے کیا بات ہے ایسا برداست لگے گا ایسا برداست لگے گا کتنے کتنے سوٹ لے کے جاری ساتھ بچوں کے ہم نے ایک براد کا سوٹ ہے ایک ولیمہ کا ہے میرا دو سوٹ میرے براد ولیمہ کے دو دو اقصاد یا کے براد ولیمہ کے اور تین تین سوٹ ایکسٹر رکھیں چلیں جی ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک رب یا کو ساتھ خیریت سے لے کے جائے اور ساتھ خیریت سے لے کے آئے آمین سم آمین لیکن ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھنا ضرور میں یہاں سے ہم جب براد کے ساتھ جائیں گے اینا میں بھی یہاں سے براد کے اللہ گئے احمد اور جواد گھر آگیں گے میں برادوں کے ساتھ ساکھ آپ سے وہ تو سمجھ میں آگیا اور پھر پتہ کیا کروں گے اور جب یہاں سے بلیمہ مالے آئیں گے نا دستیاری لینے کے لیے دستیاری لینے کے لیے جو بلیمہ والے آئیں گے تو میں ان کے ساتھ ہا Italia ملاؤ لیکل مطلب ایکسو دو دن میں ہاں ایکسو دو دن میں نہیں نہیں که کوئی 62 مہینے لغا لگا کہ آؤ تسلی سے جاؤ تسلی سے تسلی سے ابھی تو تم نے اپنے طرف سے فیصلہ کیا ہوا ہے نا جانے والے کا ابھی تو ہمارا فیصلہ آنا باقی ہے وہ تو بات کی بات ہے کہ آپ جاؤ گی یا نہیں آپ سب کو پہلے کا آپ جاؤ گی یا نہیں وہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے چلیں جی اجازت چاہیں گے انہوں بہت سارا خیار رکھے گا دو میرے ریزارٹ جو ہے نا جی آنے والے ویڈیوز میں نظر آئے گا کہ کہاں نہیں کہاں ختم ہوتی ہے انہوں بہت سارا خیار رکھتے ہوئے دو میرے رکھتے ہوئے ہمیں اجازت دیجئے گا جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک شیئر اور اچھے سے کمنٹ ضرور کر دیجئے گا اللہ حافظ